لا پتہ طالب علم حفیظ بلوچ کی بازیابی اور اسلام آباد میں بلوچ طلبہ کی پروفائلنگ کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ پر لاتھی چار اور تشدد کے بعد اسلام آباد پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے جس میں سنگین دفعہ شامل کی گئی ہیں مقدمے میں دو سو طلبہ کے علاوہ احتجاج میں شریک ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور اس احتجاج کو کور کرنے والے صاحبی اسطور کو بھی نامزد کیا گیا ہے گوشتہ روز درج ہونے والے اس ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جہاں چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسس اترمین اللہ نے پولیس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کیس کی اگلی سماعت تک کوئی بھی گریفتاری کرنے سے اسے روک بیا ہے آج کی سماعت میں موجود نمائندہ جیو نیوز اویسیو سوزائی کے مطابق سماعت کے دوران چیف جسس نے اس تفسار کیا کہ کیا ایف آئی آر درج ہوئی ہے جس پر ایمان مزاری کے وکیل نے آگاہ کیا کہ ہماری معلومات کے مطابق ایف آئی آر درج کر کے سیل کر دی گئی ہے چیف جسس اترمین اللہ نے کہا کہ ایس ایس پی صاحب اس عدالت کے دائرہ اختیار میں کیا ہو رہا ہے احتجاج کرنے والے بلوچستان کے طلبہ کی بات سنی جانی چاہیے طلبہ کے احتجاج پر آپ بغاوت کے مقدمے درج کر دیتے ہیں بغاوت کے مقدمے تو ان کے خلاف ہونے چاہیے جنہوں نے ان کی آواز دبائی ایس ایس پی آپریشنس نے عدالت میں موقع اختیار کیا کہ طلبہ کے احتجاج میں پولیس کے تین اہلکار زخمی ہوئے چیف جسس نے کہا کہ یہ عدالت یہ سب برداشت نہیں کرے گی کہ اس کی حدود میں کسی کی آواز دبائی جائے کسی کی بھی بلخصوص بلوچستان کے طلبہ کی آواز دبانے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ طلبہ کی آواز دبانا در حقیقت بغاوت ہے آج کی سماعت کے متعلق جاری کیے گئے کورٹ آرڈر کے مطابق ایف آئی آرڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ حکام نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں کے پر امن مجمع کو منتشر کیا جس کا تعلق بلخصوص بلوچستان سے تھا عزالت نے لکھا کہ نعرے لگانا چاہے وہ کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں انہیں کسی بھی صورت جرم یا مجربانہ سازش قرار نہیں دیا جا سکتا آئین کے تحت چلنے والے معاشرے میں طاقت کا اس طرح کا غلط استعمال ناقابل برداشت ہے عزالت نے فیصلے میں مزید لکھا کہ یہ محسوس کیا گیا ہے کہ اختلاف رائے کی آوازوں کو دبانا یا ریاست اس کے اداروں یا عوامی اداروں کے خلاف شکایات اٹھانے کی حوصلہ شکنی کرنا بغاوت ہے اس کے علاوہ ریاست اور عوامی اداروں کی طرف سے نوجوانوں خاص طور پر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے اظہار رائے کے لیے حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اور ایک سازگار محل پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ سیاسی مباحثوں میں بغیر کسی روک ٹوک اور کسی خوف کے حصہ لے سکیں فیصل میں مزید لکھا ہے کہ ریاست اور ادارے شہریوں کو نقصان سے بچانے اور ان کی خدمت کرنے اور انہیں آئین کے تحت فراہم کردہ بنیادی حقوق کے استعمال اور ان سے استفادہ کرنے کے قابل بنانے کے لیے موجود ہیں طاقت کے استعمال اور طاقت کے غلط استعمال کے ذریعے پور امن احتجاج کو دبانا یا اس میں مداخلت کرنا افتیارات کا غلط استعمال اور اس سے سنگین تجاوز کرنا ہے جو وفاداری کے فرائز کی خلاف وردی ہے جو سرکاری اہدداروں پر شہریوں کا قرض ہے ادارت نے مزید کہا کہ اف آئیار سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اختیارات کا اس طرح سے غلط استعمال کا یہ پہلا کیس نہیں ہے جو اس ادارت کے سامنے آیا ہے اختیارات کی غلط استعمال سے مخصوص کلاس کو ٹارگٹ کر کے اختلاف تنقید اور سیاسی بحث کو بار بار دبانے کی کوشش کرنا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ قابل برداشت ہے فیصل میں مزید لکھا ہے کہ عدالت سیکیٹری داخلہ چیف کمیشنر اسلام آباد آئی جی اسلام آباد اور سیکیٹری انسانی حقوق کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ اس عدالت کے سامنے پیش ہوں اور پر امن نوجوانوں کے خلاف پولیس فورس کے استعمال اور پھر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا جواز دیں ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس عدالت کو مطمئن کریں گے اور آئین کے تحت گنیادی حقوق کی زمانہ دیں گے اور اگر وہ اس عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ان اہلکاروں کی نشاندہی کریں گے جو اس پر امن مجمع کے حقوق کی اقلاع ورزی کرنے کے ذمہ دار ہیں اور ان کے اعتصاد کو یقینی بنانے کا طریقہ کار واضح کریں گے ریاستی ذمہ داران کی جانب سے تشدد اور بغاوت کی کاروائیاں ناقابل معافی اور ناقابل برداشت ہیں عدالت ناقابلی سماعت تک کوئی بھی گرفتاری کرنے سے روکتے ہوئے اس کیس میں ٹارنی جنرل سے بھی معاملہ طلب کر لی ہے کہ اس کی سماعت پیر تک ملتبی کر دی گئی ہے اسلام آباد پرسکلپ کے باہر طلبہ اور سماجی کارکن قائدہ در انیورسٹی کے لاپتہ طالبیل حفیظ بلوچ کی بازیابی اور بلوچ طلبہ کی پروفائلنگ کے خلاف مجھشتہ چار روز سے اتجاج کر رہے ہیں حفیظ بلوچ کو آٹھ پروری کو ان کے آبائی گاؤں خوزدار سے لاپتہ کر دیا گیا تھا